بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں اس عمر اسلام رحاس کیچن سے آج میں آپ لوگوں کے لئے سویٹ کونز کی ریسی بے لے کر آئیں میں نے اس کو دو فلیورز میں بنایا ہے یہ بہت ہی یمی سے بنتے ہیں بہت ہی سوفٹ سے لگتے ہیں ہم بزار سکیں گے لیں تو یہ کافی کوسلی پڑتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ انہیں یہ آپ کو گھر پر ہی سکھائے جائیں کہ اس کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں چلیئے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فروزن کونز لیے ہیں جو پیکٹس میں مل جاتے ہیں آپ کو مارکٹس سے آرام سے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سمپل کونز بھی لے سکتے ہیں پھر اس میں میں تھوڑا سا پانی دالوں گی اگر آپ فروزن کونز لے رہے ہیں تو یہ اس کے لئے خاص ہے دوسرے کونز کو آپ کو صحیح سے بھالنا پڑے گا یہ ویسے بائل ہی ہوتے ہیں لینکو تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے لئے میں دھوڑا سا پانیا اٹھ کیا اور اس کو میں ڈھک کے پکاؤں گی پانچ منٹ کے لئے دھیمی آنچ پہ اب اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گے اور اس کے سارا پانی ڈرائے کر لوں گی یہ دیکھیں یہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں سے ہاف نکال لوں گی اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون بٹر اس کو اچھے سے ہم ملا لیں گے میں نے آج کو ملکل دھیمے رکھا ہوا ہے ہم اس پہ اٹھ کریں ہوں سالٹ اس کو مچھے سے ملائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل رہتی ہے ہمارے بٹر سویٹ کونز اب ہم باقی کے بچے ہوئے کونز فرائی پین میں اٹھ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے بٹر بٹر کو کون کے ساتھ اچھی طرح سے ملا دیں گے اب ہم مسالہ کونز بنا رہے ہیں تو اب ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں اپنے مسالے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لی ہے لان میرچ اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی نماز چارت مسالہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے زیرا پاؤڈ اور لاسٹ میں اس میں اٹھ کریں گے لیمن اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے یہ دیکھیں زبردستے مسالہ کونز ہمارے بلکل رہی ہیں آپ لوگ پلیز میرا انسٹاگرام اور فیس بک پیچھ کو بھی لائک کر لیں آپ کو میرے آنے والے سب اپ ڈیٹس ملز ہیں میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن بوکس میں اٹھ کر دوں گی بزار جیسے ہمارے سویٹ کونز بلکل رہی ہیں مسالہ سویٹ کونز اور بٹر سویٹ کونز آپ نے دیکھائی اس کو بنانا کتنا آسان ہے اور کتنے زبردست سے بن جاتا ہے اور جھٹوٹ آپ کو ملزوں پیچھے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند ہے پلیس میرے چینلی کو لائکن شیئرز روح کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مات بھولے گا تاکہ آپ کو میری نیو اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں اللہ حافظ